ہمیں اور آپ کو اس دور میں تعلیم پر بہت دیان دیں آپ یقین کیجئے میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں سرکاری مدرسہ ہے ابھی ہمیں سرکاری ایک کام ملا کی علاقے کے تمام پریواروں کا سردے کرے ہم اس کو آپ جنگرنہ کہہ لیجئے جو عام طور سے مردوں شماری جو ہوتی ہے لوگوں کی آبادی کو گننے کے لئے وہی کام ہو رہا ہے آپ یقین کیجئے بجڑیہ کے علاقے میں میں پڑھاتا ہوں میرے پاس اگر سو فارم آئے ہیں برنے کے سو میں پنچانپے فارم ایسے ہیں کہ گھر کا گارڈین ملتا چھا اشیچھٹ اشیچھٹ کچھ بھی پڑھانے پڑھانے نئی نسل کے لڑکیں کوئے ہیں پانچ تک پڑھے ہیں آٹھ تک پڑھے ہیں بہت پڑھے ہیں اس وقت بارڈن دور میں گریجویشن سے نیچے اگر کوئی تعلیم یافتہ ہے مارڈن مارڈوں سے جائز مانا جاتا وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے کم سے کم وہ گریجویٹ فونا چاہیے کم سے کم وہ گریجویٹ فونا چاہیے ہماری قوم میں تعلیم بہت کم ہماری قوم کی بیٹیاں انٹیک کر رہی ہیں تو کوچنگ کرنے کے لئے گیر گسلیوں کے علاقے میں جا رہی ہیں مسلمانوں کے علاقے میں کوئی کوچنگ سینٹر نہیں میں حقیقی بات بتاؤں بھی کچھ سچی بات بتاؤں مسلمانوں کے علاقے میں کیا ملے گا چکن فرائی کی بیٹرین بریانی ایک نمبر کی ملے گی کباب کی ایک نمبر کی دکان ملے گا نئی سرک چلے جاؤ پوری کھاؤ گلی امائے کھائے لیں اس کے لئے کھاؤ گلی یہ مسلمان قوم کھا کھا کے لیچاری جائے یہ ختم ہو جائے گی دوسری قوموں نے اپنے پیٹ پر لگان لگائی انہوں نے کھانا کم کھایا اپنے گرمت کے باوجود اپنے بچوں کو پڑھائے کلکتہ میں میں ٹیکسی پر بیٹھا ٹیکسی کا ڈرائیور گر مسلم تھا میں نے پھجا کہ اتنے بیٹے بچے ہیں اس نے کہا دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہیں میں نے کہا کیا کرنے ہیں اس نے کہا بیٹی انجینئرین کر رہی ہے بیٹا ڈاکٹری پڑھ رہا ہے اور ایک بیٹی جو ہے وہ ایمٹیک کر رہی ہے میں نے کہا بھائی یہاں آٹو چلا تیکسی چلا تیہوں اور آپ کے بچے اتنی عالی تانیم حصل کرتے کہا بھائی ہم تیکسی چلاتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی تیکسی چلاتے ہیں یہ زہن بناؤں میرے بھائی آپ مزدوری کرتے ہیں کہ آپ نے یہ زہن بناؤں ہمارا بچہ بھی مزدوری کریں نہیں یہ زہن بناؤں ہمارا بچہ اپنا ایک ایمپائر کھڑا کرے اس کے انڈر میں سو لوگ مزدوری کریں یہ بہتا ہے تعلیم پر کبھل جو اور دونوں طریقے کی تعلیم دینی تعلیم بھی دلاو پر بچوں بہترین کالیج میں پڑھاؤں دوکٹر بنے آپ کا بیٹا انجینئر بنے پورے علاقے کا نام روشن کرے مگر پانچوں قائم کا نمازی آپ کا بیٹا دوکٹر ہوگا اور دیندار ہوگا تو اپنے مریضوں کو دوا بھی دے گا اور دوا بھی سکھائے گا ان کو بتائے گا میرا کام دوا دینا ہے شفا دینے والا دوا ہمیں ہماری قوم کو داکٹروں صرف داکٹروں کی ضرورتیں ہمیں دیندار داکٹروں کی ضرورتیں ہماری قوم کو وکیلوں کی ضرورتیں آج ہماری ملجدوں کا کیس کون لڑ رہا ہے بھائی مسلم لڑ رہا ہے بھائی صاحب ہمارے پاس اچھے وکیل ہوئی ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف پیسلے آرہے جب تیرا کیس رہنے کے لیے تیری قوم کے پاس وکیل نہیں کون تیرا کیس رہے گا ہمیں اپنے بچوں کو وکیل بنانے کی زکیر تو تعلیم پر توجہ اور جب تعلیم کی بات ہے یہ تو آٹھوہ پوائنٹ بھی سن لیسے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی لڑکیوں کی دینی تعلیم پر بھی دھیان دے ہم لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم تو ماشاءاللہ بہت دے رہے ہیں اب میں جنگرنہ کا کام کر رہا تو میں نے دیکھا کہ لڑکیاں ماشاءاللہ پڑھی کوئی بارہ تک پڑھی ہے کوئی ہائی سکول پڑھی ہے کوئی گریجویشن چیز ہوگی ہے ماشاءاللہ پڑھ رکھتے ہیں لیکن ہماری لڑکیوں نے دین کتنا سیکھتا دین کے نام کوئی کچھ نہیں سیکھتا مولی صاحب گھر میں آتے تھے میری بیٹیا نے قرآن پڑھ لیا بغل میں مولانی ایک تھی مولانی کیاں جا کے قرآن پڑھ لیا ہم مولانی لوگ ماشاءاللہ کیسا قرآن پڑھاتی ہیں وہ میں پڑھ کے سناؤں گا جو ہمارے تجوید جاننے والے ہمارے علماء یا حافظ ہیں وہ ان کو ہسی آجائے گی وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو لڑکیاں آج قرآن پڑھ رہی ہیں رٹو توتے کی در انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہو گئی دینی تعلی بھئی قرآن کا مطلب کیا ہے قرآن کا معنی کیا ہے اللہ دون ہے رسول کون ہے ایمان کیا ہے توحید کیا ہے شرک کیا ہے وضو کا طریقہ کیا ہے بسل کا طریقہ کیا ہے کن چیزوں سے توحید برداد ہو جاتی ہے کونسی چیزیں شرک ہیں یہ ہماری بچے کو کوئی بتا نہیں بتا اسی لئے جب یہ بچیاں ماں بنتی ہیں تو بچے کی مانش کرنے کے بعد کاجر کا ٹھیکہ لگا لگاتی نہیں بھائی کیوں لگاتی ہیں بھائی کہتے ہیں اس سے نظر نہیں لگتی یہ کہاں لکھائزہ بتا ہوں بھائی میرے نبی نے اپنے نواز و حسن و حسین کو کبھی کاجر کا ٹھیکہ نہیں لگا حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی نمائد ہے کہ اللہ کی نبی دعا پر قدم کر دیتے تو نے اپنی بیٹی کو دعا نہیں ہی سکھائی کاجر کا ٹھیکہ دنگانہ سکھا ہمارے شادیوں میں لڑکیوں کی شادی جب ہوتی ہے تو بہت سارا سامان شادی کے موقع دی ہے جب ایک جگہ میں دیکھا کہ کچھ سامان رکھا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا ہے کہ سوحاق کی پڑیا ہے پتہ نہیں آپ کے علاقے میں رواجد میں نے اپنے علاقے میں دیکھا اب وہ شادی کے سامان میں ایک سوحاق کی پڑیا دیا اب میں نے اس میں چھپ کیا تو اس میں وہ بھی تھا سندور سندور بھی تھا اس میں مسلمان عورت سندور لگا دیا کہتی ہے میرے سوحاق کی نشانی تیرے سوحاق کی نشانی تیرے شوہر کی محبت ہے تجھ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے تیری سوحاق کی نشانی تیرے ماتھے کا سندور یا تیرے ہاتھوں کی چوڑیاں نہیں ہیں یہ جہادت ہے جو ہمارے یہاں آج ہو گئی اور یہ جہادت کون ختم کرے گا جو ہمارے یہاں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا پروگراموں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا گھر میں عورتیں مبائل چلا رہی ہیں دنیا بھر کی وٹی سیڈی چیزیں دیکھ رہی ہیں ان کو دین سکھانے والا کوئی ہیں اپنی لڑکیوں کو دین دو میرے بھائی نہیں دو گے حالات اس قدار پر پہنچتے ہیں میرے بھائی چھوٹے چھوٹے جاؤں میں مسلمان گھرکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں مزدوروں کے ساتھ یعنی وہ انسان جس سے نارمل حالت میں ہمارے اسٹیٹس کا ہمارے برابر کریں کبھی اس سے شادی نہیں کر سکتے اس غیر مسلم مزدور کے ساتھ بڑے رئیس گھرانوں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں یہ حالات ہیں کیونکہ دین نہیں ہیں بس پیار محبت عشق کے نام پر اور نوی چیز یہ ہے میرے بھائی کہ اس ملک میں اگر اپنے حالات کو ہمیں عراق کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں عراق کو اپنے دین پر قائم رہنا پہ ہم نماز کی پابندی نہ کریں اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں ہم شراخ کے اٹھوں کو آباد کریں اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں ہم زنا کے اٹھوں کو آباد کریں اور ہم انتظار کریں کہ اللہ کی مدد آئے گی نہیں اللہ کو ناراض کر کے آپ اللہ کی مدد نہیں پاسکتے میرے بھائی ہے اللہ کو راضی کرنا نبی کے دور میں صحابہ نے چھوٹی سی گلتی کر دی جنگ اوپ جت ہی ہے اللہ کے نبی نے ایک پہاڑ کے ٹیلے پر پچاس تیر اندازوں کو مقرر کیا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں انہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے جب جنگ مسلمانوں نے بظاہر جیت لی اور مالِ بنیمت کو حاصل کرنا شروع کیا ان پچاس تیر اندازوں نے دیکھا ارے جنگ تو ختم ہو گئی مشرق لوگ بھاگ گئے ہمارے دشمن بھاگ گئے چلو اب ہم لوگ بھی چلیں بہت سمجھایا ہم کے امیر نے کہ نبی کا حکم تھا کچھ بھی ہو جائے ہٹنا نہیں ہے پچاس میں سے سیتیس لوگ سے لے جائے کتنے بچے تیرہ لے اور جانتے ہو مشرقوں کی فوج کے کمانڈر تھے خالد بن ولی رضی اللہ ابھی اسلام نہیں لائے خالد بن ولید کا یہ ریکارڈ یہ سلمان خان شاہر خان سے اگر فرصت ملے تو کبھی خالد بن ولید کے زندگی پڑھو میرے نوڈان فارد ان کو اللہ کی تلوار کہا تھا اللہ کے ولی نے کیوں کہا تھا اللہ کی تلوار خالد بن ولید فوج کے کمانڈر ہوتے تھے وہ فوج کبھی ہارتی ملتی یہ اللہ کا انعام تاغتے خالد بن ولید دنیا کے میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا گوگل پر سرچ کیا کہ دنیا کے اگر ٹاپ ٹن کمانڈروں کی اگر نشتہ نکالی جائے جن کی جنگ میں جن کی اس پیٹیز ہی بہت مضبوط ہوتی تھی جن کا جنگ لرنے کے طریقہ بہت محبود ہوتا تھا ہم ٹاپ ٹن میں حضرت خالد بن ولید میں شاہد تھا تو خالد بن ولید اس جنگ میں مشرقوں کے کمانڈر ہوتے تھے جنگ ہار چکے دوابت جا رہے تھے انہوں نے دیکھا وہ جگہ کہ یہ تو مسلمانوں کا بھیک پوائنٹ یہاں سے اگر ہم پیچھے سے حملہ کریں تو مسلمان تو ہمارے حملے کو برداشت نہیں کر پائیں انہوں نے اپنی خوش کو اکٹھا کیا پیچھے سے حملہ دیا مسلمان اس حملے کے لئے تیار نہیں تھے مسلمان جیتی جنگ ہارے تھے ستر صحابہ شہید ہو گئے اللہ کے نبی زخمی ہوئے آپ کا دانٹ ٹوٹا آپ کا چیرہ لگو لہاں ہوگا یہ سب کچھ ہوا اللہ نے قرآن میں جب اس جنگ کا ذکر کیا تو اللہ نے صحابہ کو تسلیم ہی دی اور تسلیم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے صحابہ کو بتایا کہ تم سے چونگ ہاں ہوئی اے میرے نبی کے صحابہ یہ جو تم کو پریشانیوں کا ساتھ نہ کرنا پڑا اس لئے کرنا پڑا کیونکہ تم کمزور پڑ گئے تم نے آپس میں اختراب کرنا شروع کر دیا اور تم نے اپنے نبی کے حکم کو نہیں مانا تم نے اپنے نبی کے حکم کی نہ فرمانی کی نبی کا حکمت ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوت میں موجود ہے اور جیتی جنگ سلمان ہار گئے نبی تو ایک نہ فرمانیاں یا چوبیس گھنٹے میں نجانی کتنی ہزار ہم نہ فرمانیاں کرتے اپنے نبی کی حکم تو اس دور میں اپنے دین کی طرف پلٹا یہ پڑا کتنوں کا دور ہے میرے بھائی ابھی تو قیامت کیسے جیسے قریب آئے گی اور فتنے پیدا ہوگے اللہ کے نبی نے فرمایا تو دور آئے گا کہ ایمان کی ویلیڈیٹی بارہ گھنٹہ بھی نہیں ہوگی بارہ گھنٹہ بھی ایمان کی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی صبح سے انسان مومن ہوگا شام ہستیار تک کافی ہو جائے گا شام سے مومن ہوگا دنیا پرستی اتنی آ جائے گی دورت کے لوگ پجاری ہو جائیں گے لوگ مال کے پجاری ہو جائیں گے اس طور میں ہمیں کیا کرنا ہے نبی اکرم نے فرمایا ایک ایسا طور بھی تم پڑھانے والا ہے جب دین کے اوپر قائم رہنے والا اپنے ہاتھ میں انگارے او لینے کچھ برابر ہوگا جو دین پر قائم رہے گا وہ ایسا محسوس کرے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینے والا محسوس کرتا ہے دین پر آپ قائم رہیں گے آپ کو دادیاں بھی سننی پڑے گی دین پر آپ چلیں گے لوگوں کی تقلیے پہ بھی آپ کو سہنی پڑے گی مگر ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کو اپنے دین کے اوپر قائم رہنا ہے یہ ہے نبی چیز اور آخری چیز دسویں چیز کہ اس ملک کا جو سنبیدھان ہے کتنے لوگوں کو اس ملک کے سنبیدھان کی جانتا ہے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی کبھی ملک کے آئین کو ملک کے کانسٹیٹیوشن کو ملک کے سنبیدھان کو نہیں پڑھا آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا جو سنبیدھان ہے یہ بہت سارے لوگوں نے ملک کے منایا تھا ڈاکٹر امیٹر من تھے نگر اس کمیٹی میں بہت سارے مسلمان بھی تھے اور ہمارے ملک کا سنبیدھان بہت پہلکرین سنبیدھان تھا اس سنبیدھان کو اگر صحیح طریقے سے فالو کیا جائے ملک نے کہیں دنگا فتح کیا اس سنبیدھان کی آرٹیکل پندرہ پہ یہ لکھا ہے کہ اس ٹیک شیل لڈ دسکرینیٹ حکومت کسی کے مذہب کے آدھار پہ کسی کے جنس کے آدھار پہ کسی کے رنگ کے آدھار پہ کسی کے نسل کے آدھار پہ اور کسی کے پیدائش کی جگہ کے آدھار پہ بہت بھاؤ نہیں کر سکتا یہ ہمارے سنبیدھان کا آرٹیکل نمبر پندرہ کہتا ہے ہمارے سنبیدھان کا آرٹیکل نمبر پچیس کیا کہتا ہے اس ملک کے تمام لوگ ضمیر کی آزادی کا حق رکھتے ہیں کسی بھی مذہب پر پھارو کرنے کا حق رکھتے ہیں کسی بھی مذہب پر کسی بھی مذہب پر عمل کرنے کا کسی بھی مذہب پر پھیلانے کا پورا حق رکھتے ہیں ہمیں اپنے اسلام کے پرچار کا پورا حق حاصل ہے اس حق کو ہمارے سنبیدھان نے دیا اپنے حق کو پہچانو میرے بھائی پندرہ آگرہ پر جھنڈا بھی را لینا کام نہیں ہے اس دیش میں ہمیں جو عدیقار دیئے ان کو بھی جاننا ہمارا کرتا بہر ہمارا حق تو یہ آپ کیسے جانیں گے جب آپ قانون کے جانکار بنے گا ہمارے قوم کو اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے اپنے کسی ایک بچے کو وکیل بھی بناو میرے بھائی لوگ عام طور سے وکیل کیوں بناتے ہیں ایک ساکھ ملے ان کا ایک بچہ وقالت پڑھتے ہیں کہا رہے ہمارے زمین جاہداد کے بہت کیسے سوچا ایک بچے کو وکیل بناتے ہیں کتنے بین وکیل کی فیض برائیں گے یعنی یہ ہوتا ہے ذاتی محا اپنے زمین جاہداد کا میٹر ہے تو ایک بیٹے کو وکیل بنایں گے ارے کبھی یہ سوچ کر اپنے بیٹے کو وکیل بناو کہ ہماری قوم کو اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے ہمارا ایک بیٹا وکیل بنے گا بہت نارے وکیل جھوڑ بولتے ہیں ہمارا بیٹا ایسا وکیل بنے گا جو سچائی کے لیے وقالت کرے گا جو سچائی کے لیے لوگوں کا ساتھ دے گا ہماری قوم کو وکیلوں کی ضرورت ہے تو یہ دس پوائنٹ تھے جو میں نے آتے ساتھ دے اور آخری بات کہ ہمارا محافظ ہمارا حامی ہمارا مددگار اللہ ہے اس اللہ سے لو لگاؤ اس کی طرف تعلق اب اس سے جوڑ دو میرے نبی تین سو تیرہ صحابہ کولے کے جب بدر کے میدان میں گئے میرے نبی کے صحابہ لوگ تو جان دینے والے تھے بہادر تھے جاگاز تھے مگر میرے نبی نے ان تین سو تیرہ پر بروسہ نہیں کر لیا اللہ کی بارگاہ میں اور اوروں کے دعا کی اگر یہ مٹھی پر تیرے ماننے والے حالات ہو گئے تو اے اللہ فرموے زمین پر تیرا ناکھ لینے والا کوئی نہ ہوگا نبی نے اتنی دعا کی اس قدر روئے کہ حضرت عبود اکر پیچھے سے آکے چمٹ گئے اور کہا حی اللہ کے نبی بس کیجئے آپ کا رب آپ کے لئے کافی اور اللہ نے مدد کی اپنے نبی کی اور ربی کے صحابہ اللہ ہماری مدد بھی کرے گا میرے بھائی اللہ سے سچے دن سے دعا دو توبہ تو کرو استقفار تو کرو نمازوں میں قلوت نازلہ کا احتمام کیجئے اللہ سے دعا کیجئے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے یہ وقت ہے کہ ہم اور آپ کو اپنے گنیوان میں دھاکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ والے بنتے ہیں ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ ہماری ذنگی میں اللہ کا ذکر کتنا ہے ہم نماز پڑھتے کریں پڑھتے ہیں چوبیس گھنٹے میں اللہ کو کتنی باری آتے ہیں کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں کہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں پورا گھر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے میرے بھائیو ان حالات بھی ہمیں اور آپ کو اصلاح کرنے کے ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے جان و مال کی ہمارے عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے رب العالمین ہمارے ملک کے امن و آمان کو برقرار رکھے اور ہمارے ملک میں جو لوگ آشانتی پھیلانا چاہتے ہیں اس ملک میں بگاہ پھیلانا چاہتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی تمام کوششوں کو ناکام کریں